موسیقی خادم خان افریدی کو صرف نام کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اصل مجرم آزاد پھر رہا ہے انہوں نے اس اقدام کو غیر ذمہ دارانہ اور ناہلی قرار دیا سکر میں میکمہ ایکسائز کی غیر ریجسٹ گاڑیوں اور لوڈر گاڑیوں کے خلاف کاروائی متعدد گاڑیاں برد جرمان نے آئے تفصیلات کے مطابق میکمہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹنگ سکر کی ویکل برانچ عملے نے ای ٹی او آمر گریشی انسپیکٹر اجتیاق شاہ کی نگرانی میں سکر کے مختلف مقامات پر غیر ریجسٹر گاڑیوں اور موٹر سائکلوں اور لوڈر گاڑیوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے متعدد گاڑیاں بند کر کے ہزاروں روپے جرمان نے آئے کیے ڈیرہ بگٹی حیزہ میں مبتلا ایک اور بچہ دم توڑ گیا آج ہی ایک روز میں دو بچوں سمیت تین افراد حیزے سے جا بھرک ہو گئے حیزے سے اب تک بچوں اور خاتین سمیت پچیس افراد کی امباد کی تصدیق مقامی لوگ کر رہے ہیں سرکاری سطح پر اب تک نو افراد کی امباد کی تصدیق کی جا رہی ہے جلالگور پینوالا کے نواحی علاقے چیک نمبر سٹھ سٹھ ایم جرائم پیشہ عبدالحبید کھپرا کی ساتھیوں کے ہمراہ نشے میں دوتھ ہو کر مقامی رہائشی اللہ دیتہ لشاری اور اس کے تیرہ سالہ بتیجے محمد ادنان پر فائرنگ جس سے ادنان موقع پر جامحک ہو گیا اور اللہ دیتہ شدید زخمی ہو گیا اطلاع ملتے ہی تھانا صدر پالیس اور ریسکیو ون من ٹو ٹو کی ٹی میں جائے وقوع پر پہنچ گئیں پسند کی شادی جرم بن گئی خیر پور میرس کا جوڑا شادی کے گیارہ سالوں بعد کارو قرار متاثرین خادم میتلو مختیار سلمہ بی بی اور دیگر نے سرکر نیشنل پریس کلپ پہنچ کر انصاف اور تحفظ کے لیے اتجاجی مظاہرہ کیا رحیم یار خان تھانا مچھے کا پولیس کا فوری رسپونس ہانی ٹاہب کے ریاض ذریعے اغواہ کی باردات ناکام اغواہ کاروں سے مقابلے کے بعد دو مغوی بازیاب ایسے چھو تھانا ماجکہ کا فوری رسپونس اغواہ کاروں سے مقابلہ کے نتیجے میں دو مغوی باحفاظت بازیاب کرا لیے ایڈمنیسٹر کراچی مرتضی وحاب کا ڈسٹک سینٹر میں روڈ کی تعمیر آتی کام کا افتتہ تھا یہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کے ادارے کلک اور سندھ گورمنٹ کے اشتراج سے بنایا جا رہا ہے جس میں دو منٹ چورنگی سے کالا سکول تک مین روڈ کی تعمیر کے ساتھ سیوریج کی نئی لائن پانی کی لائن اور اسٹریٹ لائٹس کامل ہیں سرگودہ میں سی او شہرازی انٹرنیشنل اور ٹی این این نیوز کے بیورو چیف سیدان شہرازی پر لاہور میں قاتلانہ حملہ بروقت ائر بیگ کھلے سے بال بال بچ گئے ڈیفنس فیز چار میں نا معلوم کار سواروں نے گاڑی پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی موقع نہ ملنے پر چار بار گاڑی کو ہٹ کیا گیا اور ملزمان فرار ہو گئے گاڑی ٹیلی فون پول سے جا ٹکرائی اور تباہ ہو گئی موقع پر پولیس کی بھاری نفری اور امدادی تھی میں پہنچ گئی آن شہرازی کا کہنا ہے کہ پسے پردہ تلق حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی مرضی سے ایف آئی آر نہیں کروا رہے کبیر والا آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹک مرکز یونیل کبیر والا کے زیرے تمام ڈوینل چیرمین چودری محمد نواز صحو کی جانب سے وابڈا سے ریٹائر ملازمین کے عزاز میں ایک تقریب کا اتمام کیا گیا ڈی آئی جی نصیر آباد پرویز احمد چانڈیو کی خصوصی اکامات ایس ایس پی نصیر آباد کی ہدایت پر ایس ایچو نوطال شمن علی سولنگی اپنی ٹیم ایڈیشنل ایس ایچو موسیٰ خان مری ہیڈ کونسٹیبل دریاء خان چانڈیو کے امراج عدی ٹیکنالوجی کی بدت سے بلزم کو لاہور شہر سے گرفتار کر لیا دو ماہ قبل ملزم محمد رمضان بلہجی عرف ساجن قوم کو گورشانی نے پرانی دشمنی کی بنا پر اپنے گورشانی برادری کے دو بندے ختل کیے تھے بہاول لگر ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم نے کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہمارا عظم ہے والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچارے کے لیے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلوائیں اور تیس مئی سے ستائیس مئی کے دوران ان سے دادیوں پولیو مہیم کے کامیابی سے ہم گنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں یہ بات انہوں نے ڈی سی آفیس کے کمیٹی روم میں پولیو مہیم کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ ازلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی پولیستانہ سٹی شجاباد کی منشیات فروشوں کے خلاف کارے وائی ایک منشیات فروش گرفتار دو کلو گرام سے زائد چرس اور پیس بور پسٹل برامت گرفتار موزم کی شناخ محمد عطل والد شریف عرف اڈو سے ہوئی موزم کو اڈا نیو خان کے قریب سے گرفتار کر کے مقدمہ دعش کر لیا گیا جہاں ہر یوسف والا کے قریب کوئلہ لے کر آنے والی ٹرین کے چھے بھوگیاں ریلوے ٹریک سے اتر گئی مال گھاڑی کی بھوگیاں اترنے کے باعث ایک ٹریک پر ٹرینوں کے آمد و رفت محتل ساہی وال ٹریک پر آنے والی ٹرینوں کو پیچھے اسٹیشنز پر روک دیا گیا ہے ٹریک کو کلیر کروانے کے لیے امدادی کاریوائیں شروع کر دی گئی ہیں ٹرین کوئلہ لے کر کراجی سے ملتان سے لاہور جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آگیا تا ریلوے بحال نہ ہو سکا تمام آنے والی مختلف اسٹیشنز پر روک دیا گیا ساہی وال میں نیر لوئر باری دواب میں ریسکیو نے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا موک ایکسرسائز کا مقصد ممکنہ سے لابی صورتحال سے نمٹنا اور عوامن ناز کو اس صورتحال بارے اگاہی فرام کرنا تھا موک ایکسرسائز میں سیورڈ ڈیفنس سوشل ویل فیر سمیت دیگر اداروں نے بھی حصہ لیا اس موقع پر ریسکیو نے نیر میں ڈوپتے والے شخص کو بچانے اور طبیعی امداد دیتے ہوئے اسپکال منتقل کرنے کا عملی مظاہرہ کیا لارکانہ کے سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا جنازہ لارکانہ میں سرکاری اسکولوں کے انتظامے نے حکومتی غوانین کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے جس پر ہم بات کرتے ہیں اپنے نمائندے سلیم بھٹو سے جی سلیم بھٹو تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا ہاں جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لارکانہ میں آج دسوی جماعت کا پیپر لیا گیا ہے مگر لارکانہ سرکاری اسکولوں کی انتظامیاں نے حکومتی غوانین کے اقامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے شاگردوں کو موبائل فون علو کر دی بچے پیپر دینے کے ٹائم موبائل فون کو دیکھ کر ہی پیپر دے رہے تھے جیسے ہی لارکانہ میڈیا ٹیم نے سرکاری اسکولوں کا دورہ کیا ڈی سی اسکول ہو مصپل آئے اسکول ہو سینجو در اسکول ہو تو اسی میں جیسے ہی لارکانہ کی میڈیا ٹیم پہنچی تو بچوں میں ہلچل مچ گئی کوئی بچہ اپنا موہ شپانے میں مصروب تھا تو کوئی اپنی موبائل شپانے میں مصروب تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بچوں کے ورسہ ہے وہ بھی ان کی ہلپ کرنے میں مصروب تھے بچوں کے ورسہ اسکول کے آس پاس کھڑے ہو کر جو ہے ٹپ سوالوں کے جواب میسج کے طور پر اپنے بچوں کے پاس بیج رہے تھے تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے گرس کالیج کی تو گرس کالیج کا بھی یہی حال تھا وہاں پر بھی جو ہے موبائل فون جو ہے الو کردی گئی تھی وہاں پر بھی جو سوالوں کے جواب تھے اور پیپر کو کاپی جو کیا جا رہا تھا وہ موبائل فون پر دیکھ کر ہی کیا جا رہا تھا یہ جتنے بھی معاملے ہوئے ہیں استادوں کے زیر نگرانی میں ہوئے ہیں ایجوکیشن انتظامیہ کو چاہیے جو لڑکانے میں امتیانات لیے گئے ہیں ان کو فل فور موتل کر کے دسوی جماعت کے جو امتیانات بچوں سے دوبارہ لیے جائے اور جن استادوں نے موبائل فون جو ہے اسکول کے اندر پیپر کے ٹائم الو کی تھی ان کے اوپر کاروائی کی جائے شدید گرمی کی لہر کے پیش نظر حکومت پنجاب ڈیکٹر جنرل اورٹسٹرگ امرجنسی افیسر راو شرافت علی ریسکو ون ون ٹو ٹو کے حکمات پر پنجاب بھر کی طرح چشتیں شہر میں بھی ریسکو ون ون ٹو ٹو کے زیرے تمام ہیٹ ویو کیم قائم کیا گیا جہاں پر تھنڈے پانی کے ساتھ مشروب اور نمکول کا پانی کا بھی اتمام کیا گیا ڈسٹرگ امرجنسی افیسر راو شرافت علی کی ہدایت پر ریسکو ون ون ٹو ٹو انچار چشتیں عابد حفیز کی زیرے نگرانی کیم کا انعقاد کیا گیا اضافہ کسی صورت قبول نہیں کی جماعت اسلامی کسان بورڈ پاکستان کی صدر چودری شوکت علی چدر کا ننکانہ صاحب میں سیمینار سے خطاب جماعت اسلامی کسان بورڈ پاکستان کی صدری شوکت چدر نے ننکانہ صاحب میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے انڈیا سے ذریعی تجارت بحال کرنے پر کسان بورڈ اس کی مضممت کرتی ہے اسسن کے مشنر حرون آباد فضل الرحمان بلوچ کی زخیرہ اندوزوں کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں جاری دو مختلف جگہوں سے کاروائی کے دوران گندم کی ہزاروں زخیرہ کی گئی بوریاں بارامت تفصیل کے مطابق ڈپٹی کمیشنر بحاول لگر کی ہدایت پر ہساری دارے کی ریپورٹ پر اسسنٹ کمیشنر حرون آباد فضل الرحمان بلوچ نے اسسنٹ فورڈ کنٹرولر زفر پرائچہ کے ہمراہ نواہی گاؤں بائیس تری آر میں عبدالرعیب گودام سے زخیرہ کی گئی ستائیسو گندم کے تھیلے اور مسلم کارٹن جنرز حرون آباد میں زخیرہ کی گئے گیارہ سو بیس گندم کے تھیلے برامت کر لیے خانے وال میں پولیو فری خانے وال کی عظم کے ساتھ پانچ روزہ مہم کا تئیس مہی سے آغاز دورانے مہم محکمہ صحت کی سولہ سو اٹھان میں ٹیمے پانچ سال عمر کے پانچ لاک 80 ہزار سے زائد بچوں کو ویکسین پلائیں گی ڈیپٹی کمیشنر سلمان خان لودی کی زیر صدارت اجلاس میں مہم کی تیاریوں کا جائزہ سکر سیٹی پوائنٹ بائی پاس سکر سے ایک وقت پر چوروں نے اپنا غنر دکھا دیا اور تین دکانوں کا صفایہ کر ڈالا جس میں اسٹیٹ اجنسی دوسرا شوز شاپ اور موبائل کمیونکیشن سے لاکھ روپے مالیت کا سامان اور نقدی چوری کر کے باسانی فرار ہو گئے کسی کو پتا تک نہیں چلنے دیا پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھتہ خوری میں مصروف عمل مختلف پولیس اہلیکار و آفیسر جرائم پیشہ کاموں میں مگا منچن آباد موزہ جوڑ کی سکھا کے قریب زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں فائرنگ سے خاتون سمیت تین افراد زخمی ٹی ایچ کو اسٹال منچن آباد شیف تحصیل منچن آباد کے نوائی گاؤں جوڑ کی سکھا نز سادکیا کنال منڈی سادکھنج میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں لڑائی کے دوران فائرنگ سے ایک گروپ کی سغرہ بی بی جبکہ دوسرے گروپ سے دو افراد علی احمد اور محمد شبیر کے پیٹ اور ٹاغو پر زخم لگے واقعی اطلاع ملتا ہی رسکو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم نے زخموں کو منچن آباد اصبال منتقل کر دیا ارنائی بچاؤ تحریک کے وائز سے ارمین ازاد امیدوار موسیول کمیٹی وارڈ نمبر چار سے ملک محمد اکبر خان فرین نے انتخابی دفتر سے پریس ریلنس جاری کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کو کچھ ہی دن رہ گئے مگر جو سرکاری ملازمین کی بلدیتی الیکشن میں مختلف وارڈ پر ڈیوٹی لگی ہیں ان میں اکثر سیاسی ملازمین ہے اور ارنگی کی بات تو یہ ہے کہ وہ سیاسی گرم سرگرمیوں اور کارلٹ میٹنگ جلسے وغیرہ بھی جاری رکھے ہیں یہاں پہ تمام ساتھی ازاد کا میں مرکور ہوں جنہوں نے ہمارے حقہ کے ہر وارڈ نمبر پور ملے افراباد نیو جلال آباد جو میں خود کنڈیڈیٹ ہوں جس کا میں نہیں بچھا ہوں تیاری کے پلیٹ پارنچ الیکشن لڑ رہا ہوں مقصد یہی نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہماری جمہوری حسن ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہر وارڈ میں ہمارے جو ٹیچر حضرات ہیں جو ہمارے ماسٹر جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو بھی سرکاری لوگ ہیں وہ جو ہے میٹنگوں میں کارلر میٹنگوں میں اور یہاں پہ جلسے جلوس اور لوگوں کے ورک میں جا رہے ہیں تو ہر نائی بچاؤ تیاری یہاں کے ڈی آرو ہو آرو ہو اور کمیشنل سی بھی ہو اسی طرح چیپ سیکریٹری بلوچتان ہو ہائی کورٹ ہو الیکشن کمیشن بلوچتان ہو سپریم کورٹ ہو وہ اس کا سو موٹو لیں اور ان کے اوپر ایکشن لیں تاکہ یہاں پہ لوگ یہ جو اثر اندوزی کر رہے ہیں اس کا ہر نائی بچاؤ تیاری مخالفات کرتی ہے اور یہ ارتجا کرتی ہے کہ ان کی روکتام کیا جائے اور یہ جو روڑ کے وائلیشن یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو روک دیا جائے بہت بہت شکریہ چشتیا میں ایڈمنیسٹریٹر ڈسٹرک کانسلر بہاول لگر سردار ارشد محمود تطلا چیف افیسر بلدیا چشتیا شہیر گارڈر اور ڈسٹرک افیسر پلاننگ کی ہدایت پر غیر قانونی بلڈنگ تعمیرات کرنے والوں کے خلاف دبنگ کاریوائیاں جاری ایڈمنیسٹریٹر ڈسٹرک کانسل بہاول لگر اور چیف افیسر صاحب سمیٹ ڈسٹرک افیسر پلاننگ کی ہدایت پر غیر قانونی نقشہ جات بلڈنگ کے خلاف کاریوائیاں کرتے ہوئے متعدد بلڈنگ دکانیں سیل کر دیں کراچی میں دہشت گرد پھر سرگرم کراچی میں دہشت گردی کے حالے واقعات کے بعد اب پولیس بھی دہشت گردوں کے نشانے پر آگئی کراچی کے علاقے بورا پیر میں پولیس کانسٹیبل اشرف والد شیر محمد جو کہ کور پولیس کا سپاہی ہے بہمپورا آٹے کی چکن کی دکان سے سامان لے رہا رہا تھا اس دوران نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی سپاہی کو زخمی حالت میں سیول اسفال منتخل کر دیا گیا اب باقے کی سی سی ٹی وی فوٹ ای ٹی این این نیوز نے حاصل کر لی